اسلام علیکم میری پیرٹس یوٹیپ کی فیملی کیسے ہیں جو آپ سب لوگ خیرچ سے ہوں گے اپنے گھر میں شادو آباد ہوں گے آج میں آپ لوگ کو ایسی کڑھائی کی ریسی بھی بتا رہی ہوں جسے بنانے کے بعد آپ کے گھر والے کہیں گے کہ یو آر دی بیس شیف تو یقین کریں اس پیس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے چکن اور چکن کی بوٹی میں نے نارمل سائز کے لیے اور تھوڑی بڑی سائز کی بوٹیاں لیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں پر ہمارے بس چکن آگئے اب آپ نے یہاں پر لینا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب دھنیا پاودر ون ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا ہے ہلدی پاودر اور دو تیز پتے لیے ہیں یہاں پر کھڑے گرم مسارے دیکھ لیتے ہیں ایک دارچینی کا ٹکرا ایک بڑی الائچی جسے ہم بلاک کارڈیموم کہتے ہیں گرین الائچی گرین کارڈیموم تین لونگ لیے ہیں اور ایک بادیان کا پھول آپ نے لے لینا ہے میں نے بادیان کے پھول کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے لیے ہیں یہاں پر ٹاماتر دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ کی ہیں اور تین ٹاماتر کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے ہری مرچوں کو بھی اس طرح سے لمبے سلائس پر کٹ کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی پیاری سی کڑھائی کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپ کو یہاں پر میں نے ایل ڈالا ایل ڈالنے کے بعد گرم ہو گیا اس کے بعد میں نے اس پر کھڑے مسارے ایڈ کر دیا اور کھڑے مسارے کو آپ نے تھوڑ دیر ایل میں پکان اس کے بعد آپ نے یہ پیارس چکن کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ یہ بیف اور مٹن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہوگا کہ ٹینڈر کی ٹائمنگ جو گوشت میٹ ٹینڈر ہونے کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی یہاں پر میں نے ون ٹی سپون کی قریب سوالٹ ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ سوالٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر اچھی طرح سے اپنے چکن کو فرائی کرنا ہے اور اسی اسٹیج پر آپ نے اڈریک لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا ہے آپ نے پہلے سوالٹ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں اڈریک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے گوشت میں سے تمام سمیل جو ہے وہ نکل جائے اور آپ کی گوشت ہو جائے بلکل سمیل فری یہاں پر چکن کے کلر مکمل چینج ہونے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے کٹے ہوئے ٹماتر اور ہری مرچے یہ دیکھیں اور فوراں سے آپ نے اسے کیا کرنا ہے ڈھگ دینا ہے تاکہ ہمارے ٹماتر اس ٹیم میں ہی بہت اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پر دیکھیں ٹیماتر ہمارے اس ٹیم میں بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں بہت زیادہ ٹینڈر آئیزڈ ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے ٹیماتر کو پش کرتے جانا ہے وہ خود بہ خود ماشاءاللہ سے گل جائیں گے اور یہ وہ اسٹریج ہے جس میں آپ نے بہت زیادہ بھنائی کرنی ہے دیکھیں میں نے کتنی زیادہ بھنائی کیا پہلے ٹیماتروں میں کتنا سارا پانی تھا چکنز بھی پانی ریلیز ہوا تھا اب تقریباً خوشک ہو گئے میں نے اتنا زیادہ بھنائی اب یہاں پر میں نے پلیٹ کی تمام مسائلے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اسے اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی ابھی آپ نے پانی کا مجیمنٹ نہیں میں اتنا ایڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس لئے ایڈ کیا داکہ ہمارے مسائلے جلے نہیں اور یہ اچھی طرح سے مسائلوں میں بھنائی ہو سکے آپ یقین کریں اس طرح کی کڑھائی جو بناتے ہیں ہم بینہ پیاس کی وہ اتنی زیادہ لذیذ بنتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یہ بہت ہی زیادہ لذیذ اور ڈیلیشیس کڑھائی ہے اور یہ پروٹین ڈائٹ ریسپی ہے آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اپنے ڈائٹ مینیو میں اس طرح کی کڑھائی آپ کھا سکتے ہیں آپ کا ویڈ بالکل بھی نہیں بڑھے گا اور یہاں پر میں نے کڑھائی مسائلہ ایڈ کیا ہے تقریباً 4 ٹی سپون کی قریب کڑھائی مسائلہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں چاہے نیشنل کا لے لیں شان کا لے لیں یہ سارے چیزیں آپ کے اپنے پڑھے اور یہ مسائلہ کی کانٹیٹی بھی آپ اپنے اکورڈنگ ڈالیں اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون سفید زیرہ پاورڈر اور 1 ٹی سپون یہاں پر میرا ہوں میٹ چالا جا رہا ہے گرہ مسائلہ پاورڈر تو ویورس آپ نے بہت اچھی طرح سے یہاں پر مسائلوں کے بھنائی کرنی ہے اب یہاں پر ٹھیک طرح سے آپ نے پانی کا ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے زیادہ نہیں ون گلاس آف وارٹر یا ون تھرڈ گلاس آف وارٹر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور آپ نے اس سٹیج پر گڑھائی کو بہت اچھی طرح پکانا ہے ڈھگ دیں اب آپ پندرہ منٹ کے لیے ماشاءاللہ آفر ففٹین منٹس ہماری چکن کڑھائی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس میں ایک زرہ پیاس کا یوز نہیں کیا ہے اور یہ بینہ ریڈ چلی پاورڈر کی یہ کڑھائی ہم نے ریڈی کیا ہے اس میں ریڈ چلی پاورڈر کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوا ہے یہ ریڈ چلی پاورڈر فری کڑھائی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی میں کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے بے تہاشا محنت اور آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو کرنا ہے لائک اور سبسکرائب اور شیئر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے ریسی پیز کو ضرور شیئر کریں چلیے ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں آپ یقین کریں اپنا خیال رکھیں گے اپنے ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ حافظ